جو اندر ملک کے اندر ہے اس میں بھی کرنسی کی جو سپگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے جو ہے میجرز لیے گئے ہیں لیکن اس تمام کرنے کے باوجود کیا امید ہم کر سکتے ہیں کہ پاکستان گریلس سے فور شور نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا احمد چٹا صاحب کیا فرمائیے گا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی امید کہ ہم گریلس سے اتر جائیں گے یہ بڑی جد و جہد کے ساتھ اور گورنمنٹ کو یقینی طور پر اس بات میں مبارک بات دینی چاہیے کہ بڑے ایفٹ سے اور بڑے کنٹرول سے آپ اس بات کو اس طرف لے کے آئے ہیں ورنہ آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے تک اور جب پی ایم ایل این کا دور ختم ہو رہا تھا تب ہم گریلس کیو پر آئے میاں صاحب نے ایک ملتانمی سٹیٹمنٹ دیا ایسی اس کے فورن بعد یہ ہم گریلس پر آگے تھے تو حالات ایسے بن گئے تھے کہ یہی ڈار تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم کہیں بلیک لسٹ کیو پر نہ آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری گورنمنٹ پوری قوم اس بات پر بڑی مبارک بات کی مستحق ہے آج ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم گریلس سے بھی بہتری کی طرف وائٹ لسٹ کی طرف موف کریں بکاوز اس کا ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کیو پر ایک بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے آپ کی انویسمنٹ کیو پر بڑا بہت بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے فی ٹی ایف کی اس لسٹ کیو پر سے ہمارا نام ہٹ جانے سے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور دوسری بات تو یہ ہے کہ سرٹنلی جو آپ نے ایک نامات اس کے اندر بتایا ہے اس پر بہت زیادہ ایفٹ ہوا تو ایف ای ٹی ایف کا بیسک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیرر فارنسن سے یہ معاملات ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور کنیکٹیڈ ہوتے ہیں کہ جب آپ الیگلی پیسہ پاکستان سے باہر جائے گا انکاؤنٹڈ فور پیسہ پاکستان سے باہر جائے گا اور ویدن پاکستان بھی کہ یہ کہاں پر یوٹلائز ہو رہا ہے کہ ان کے چیزوں بھی یوٹلائز ہو رہا ہے جب ان پر چیکس ان بیرنس نہیں ہوں گے تو پھر ایف ایف کے سخت پروگرام فالو کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایف کے پاس پاکستان سے باہر جائے گا پاکستان پہلی دفعہ تو نہیں گیا یا ہماری گرمٹ پہلی دفعہ تو نہیں گی جتنی بی ایم ایل این چاہے پیپلس پارٹی سب اس کی طرف پہلے جا چکے ہیں دوسری بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گرمٹ کو آئی ایم ایف کے لون کی طرف جانے پڑا تو وہ وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کی انٹرم گھمٹ آئی تھی تو پی ایم ایل این نے دو مہینے سے بھی کم ریزروز آپ کی بیرنس آف پیمٹ کو کور کرنے کے لیے چھوڑے تھے